لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتاب الازکیہ کے صفحہ نمبر 253 پر پیغام نکاح کا ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ نقل کیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ذہین لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ تو اشاروں میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور اس سے ایک اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے کہ انسانوں میں مرد ہو یا عورت اللہ تعالی نے دونوں میں ذہین لوگ پیدا کی اور علم ذہانت میں اضافے کا سبب بدتا ہے اگر علم صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ایک آدمی فرجہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اس کے راستے پر نکلا پھر ایک پل پر بیٹھ گیا ایک عورت رصافہ علاقے کی طرف سے آئی اور مغربی سمت پر چل پڑی سامنے سے ایک جوان آیا تو جوان نے لڑکی کو کہا اللہ علی بالجہم پر رحم کرے تو عورت نے کہا اللہ ابو العلا مصری پر رحم کرے اور دونوں ایک دوسرے کو دونوں نے کروس کیا اور بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے اور اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے جو کہ بلکل آپوزٹ سمت میں تھے تو ایک مشرق کی طرف چلا گیا اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا تو وہ کہتے ہیں میں عورت کے پیچھے گیا اور اس کو کہا کہ یہ تم دونوں نے آپس میں کیا بات کی کہ تم نے اس سے کہا ایک بات اور اس نے تم سے کہی ایک بات بات بھی ہو گئی اور بات بھی کوئی نہ ہوئی اور تم لوگ رکے بھی نہیں اس نے تم سے کہا علی بن جہم پر اللہ رحم کرے تم کہنے لگی ابو العلا مصری پر رحم کرے مجھ پر یہ راست تو کھولو تو اس عورت نے کہا کھوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ دو شاعر ہیں ان دونوں نے کچھ کلام لکھے ہیں اس نے ایک شاعر کے شیر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دوسرے شاعر کی طرف اشارہ کر دیا تو میں نے کہا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا اور تو سمجھ گئی اور تو نے اشارہ کیا اور وہ سمجھ گیا تو اس نے کہا دیکھو اس نے کہا اللہ علی بن الجہم پر رحم کرے اس کی مراد اس شاعر کا یہ قول تھا پکارنے والوں کی آنکھیں رصافہ اور جسر پر کھنچ رہی ہیں محبت کو لیکن پتہ نہیں کہا ملاقات کا مقام ہے تو اس نے مجھ میں دلچسپی کا اظہار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ ابو العلا مصری پہ اللہ رحم کرے کہ اس کا بھی ایک قول ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ فیاداروہا بالحزن مزاروہا قریب ولیکن دون ذالک احوال کہ پس تو میرے گھر کے بارے میں میں نے اسے اشارہ کیا کہ رنج کے ساتھ ہے لیکن میری زیارت تجھ سے قریب ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سے خطریں ہیں تو میں نے اسے اپنے گھر کا ٹھکانہ دیا اور خطروں سے اس کو آگاہ بھی کیا تو وہ میری بات سمجھ گیا تو اس طرح ہم نے ایک دوسرے سے بات بھی کر لی تو یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں جو کم جملوں میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اسی طرح بہت سارے عرب کے شائروں کے کلام موجود ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اب اگلے اس لمحے کا پتا نہیں اور پیغام دیتے ہیں ایسا کہ جو صرف جس کو پیغام پہنچے اس کو سمجھ میں آئے نہ پیغامبر کو پتا ہو کہ پیغام لے جانے والا نہ جانتا ہو نہ جلاد کو پتا ہو نہ بادشاہ کو پتا ہو تو یہ کمال ہوتا ہے ذہین لوگوں کا بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے پیغام نکاح کا اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی پسند کے اظہار کا اور ذہین لوگ ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں